بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے چاہ رکھی ہوں یا آپ کو پیش کرنے لگی ہوں یہ مجھے ایک کمرس باکس میں کمرس آیا کیا بھی ہم سندھ کے علاقے میں یا ریتلی سرحد میں رہتے ہیں تو وہاں پر بہت سے سامپ ہیں ہمیں کوئی سامپوں سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں سامپوں سے حفاظت کا وظیفہ بتائیں کہ ہم اس سے بچ سکیں تو آج میں آپ کو اسی کے متعلق بتانے جا رہی ہوں کہ جس گھر میں سامپ ہوں اور ہر وقت ان کو خطرہ لاحق ہو یعنی کہ وہ ڈرتے ہوں وہ کسی بھی طرح وہ محفوظ نہ ہوں اور وہ سامپ ان کو نقصان پنچانے کے ہر وقت کبھی ان کے سامنے کبھی ان کے پیچھے تو اس سے جان چھوڑانے کے لیے ایک میں آج آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے آپ نے باب ازو حالت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف قرآن پا کی پہلی صورت الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورہ القافرون یعنی کہ چاروں کل ایک ایک مرتبہ ایک مرتبہ سورہ خلاص ایک مرتبہ سورہ فلق ایک مرتبہ سورہ ناس ٹھیک ہے اور سات مرتبہ آپ نے درودے ابراہیمی سات مرتبہ آپ نے درودے ابراہیمی درودے پاک پڑھ کر آپ نے اپنے پورے گھر میں دم کرنا ہے اور ریت کو ایک برتر میں ریت لے لیجئے گا اور اس ریت کو گھر کے تین کونوں میں ڈالنا ہے چوتھے کونے کونے میں سامپوں کے فرار ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ آپ نے گھر کے تین کونوں میں وہ ریت ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور باقی ایک کونہ جو آپ چھوڑیں گے وہ سامپ جتنے بھی ہوں گے یہ جتنا بھی آپ کو ان سامپوں سے ڈر ہوگا یا ایک ہے وہ سامپ وہیں سے اسی وقت بھاگ جائے گا یہ ایک بہت نایاب وظیفہ ہے اللہ پاک آپ کو بچائیں اللہ پاک سامپوں کوئی شر سے آپ کو دور رکھیں بہت نایاب وظیفہ ہے لازمان کیجئے گا مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میرے ایک سسکرائبر میری بہن بہت پریشان ہے وہ بھی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا نہ کوئی سیکیورٹی ہے تو یہ اللہ کی سیکیورٹی لو اللہ کی حفاظت لو تو دیکھو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دھوام میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو صدا سلام دے رکھے گا اللہ آپ کو اسی کوئی پریشانی نہ آنے دیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شہید وانے رجیم بسم اللہ وخوان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا تھا کہ سامپوں سے حفاظت کا یہ بھی مجھے کمرس بوکس میں کسی نے بہت فرمائش کی تھی تو میں نے بتایا تھا آج ایک اور انہی بہنہ کے لئے ایک عمل بتا رہی ہوں کہ زریلے سامپ سے بچاؤں کے لئے وظیفہ یا حشرات کے لئے وظیفہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی ایسا حشرات یا آپ کو ڈر ہو اگر آپ زمین پر لیٹے ہو یا آپ کو خوف ہو کہ ہمیں کو جیس کارٹ نہ لے تو آپ نے آج میں آپ کو جو طریقہ اور عمل بتاؤں گی یہ ہمارے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے مبارک بستہ پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس اور قرآن پاکی جو یہ تینوں صورتے ہیں پڑھتے پڑھتے ہوئے ان پر بھوک مارتے پھر اپنی ہتھیلیوں کو اور جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ بھون سکتا تھا پھیر لیتے اور سر چہرے اور جسم کے بلائی حصوں سے فرماتے اور یہ عمل آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہی عمل اپنے اوپر روزانہ تینوں صورتوں کو پڑھ کے قرآن پاکی ٹھیک ہے تو پھوک ماریں اپنی ہاتھوں پر اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہو آپ وہاں پر پھوک مار لیں اور اپنے تمام کمرے میں بھی بھوک مار لیں تو جب تک آپ سوئیں گے اللہ پاک فرشتوں کی حفاظت اللہ پاک فرشتوں کے ذمہ لگا دیں گے آپ کی حفاظت کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اکثر میری بہنیں ہیں ان کو باہر جاتی ہیں کاروبار میں یا کوئی مجبوری میں تو باہر جاتی ہیں تو بہت سے ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے بھی بہت اچھا بہت نایاب یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے جب باہر میں کرنا ہے تینوں سوئتوں کو پڑھ کر پھوک مار کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں پوری جسم پر تاکہ فرشتوں